بسم اللہ الرحمن الرحمن ناظرین میں ہوں عارف حمید بٹی عام شہری اور آپ دیکھیں عارف حمید بٹی یوٹیوب چینل ناظرین بتاتے ہیں سیاست خدمت اور عبادت تھی لیکن چند مفاد پرستوں نے اس کو اجرتی قاتلوں کے خوالے کر دی ہیں یاد رکھ لیں جب تک کراچی اور سن ترقی نہیں کرتا پاکستان ترقی نہیں کرتا تا کراچی روشنیوں کا شہر تھا اور ہمارا دل تھا جب بھی ہمارا دل دھکتا ہے کراچی میں کوئی بھی قتل غارت ہو بتا ہوری ہو فسادت ہو پورے پاکستان کا دل دھکتا ہے کیونکہ پاکستان کی ترقی کراچی اور سن کی ترقی سے مشروع تھا لیکن بدقسمتی ہے چند لٹیروں نے مفاد پرستوں نے سیاست کو گنڈوں بدماشوں بتا ہوروں کے حوالے کر دیا ناظرین آج پاکستان پیپس پارٹی سندھ حکومت نے تین جی ایٹی کی رپورٹیں شائع کی ان میں ایک نصار مراہی کی اصل رپورٹ ہی شائع نہیں کی جس پہ مطلقہ تھارٹی کے دسخط ہی نہیں تھے جن ملدمان کو انہوں نے نام لیا ان اصل ملدموں کو بچا لیا گیا جالت سازی کی گئی جبکہ ازائر بلوچ اور بلدیہ فیکٹری کی جاری کی گئی بلدیہ فیکٹری میں ازائر بلوچ بلدیہ فیکٹری میں تقریبے پونے تین سو لوگوں کو جلا کے راک کر دیا گیا انسانوں کی خاک بھی نظر نہیں آئی لیکن انہوں نے تینوں جگہ فراد کر دیا دھوکہ کر دیا آگ کس نے لگائی وہ تو عام اجرتی قاتل تھے جو دس بیس پچات ہزار کے لیے بندے قتل کر دیا لگوائی کس نے ان سب کو بچانے کی کوشی کی گئی دس سال تک اس پہ کاروے کوئی نہیں اصل ذمہ دار وہ ہیں ازائر بلوچ پاکستان پیپس پارٹی کا اثر کرتا آدمی تھا اس کے بعدے بعد اطلاعات ہے کہ فریال تالپور کے مردی کے بغیر وہ کچھ نہیں کرتا تھا اور اس نے تقریباً ایک سو ٹھامن لوگوں کو گولیے مار کے فٹبال قتل کیا قتل کیا اور انسانی عزا سے جسم سے سروں سے فٹبال کھیلتا تھا لا تدات قتل کیے بتے کیے قبضہ لیا لوگوں کو ڈرائیا لوگوں کی بیٹیوں کو اٹھایا بچوں کو اٹھایا وہاں برائے توان کیا ہر جرم اس نے کیا دنیا میں ایسا کوئی کرائم نہیں ہے جو اس نے نہ کیا لیکن جی ایٹی نے ازائر بلوچ کے گرد گرد تو گیڑتی رہی ہے اے کو قتل کیا بی کو قتل کیا ایک منسٹر تھا ان کا فیڈرل اس کو قتل کیا کروایا لیکن ان ظالموں نے ان جو بظاہر قتل کرتے ہیں گولی چلاتے ہیں ان کا کہا لیکن قتل کرانے والی یونی اسٹریوں کے نام نہیں لیے جو ان قاتلوں کو بناتے ہیں ازائر بلوچ آج ختم ہو جے گا کوئی دوسرا آجے گا پچات ہزار ان کے پاس ازائر بلوچ ہے بلدیا فیکٹری میں آگ لگانے والے ایک جب تک اصل قاتلوں کو ذمہ دارہ کو جو پیچھے بیٹھ کے ربو روپے کماتے ہیں ان کے ذریعے ان کو سزائے نہیں دیں گے تو قتل و غارت چاری رہے گی انسانی ازاق کے ساتھ یہ درندے فٹبال کھیلتے رہیں گے دیکھنا تو یہ ازائر بلوچ کے پیچھے کون تھا اس کو پشتناہی کون کر رہا تھا اس کے کہنے پہ ایس پی ایس اچھو کون لگاتا تھا اس کے کہنے پہ ایم پی ایم این اے کو کون دیتا تھا اس کو سندھ میں امر ایوار کون دیتا تھا اس کا نام اس کے مقدمات کس نے ختم کریا ہے اس کے ہیڈ منی تھی بیس لاکھ رپیہ وہ کس نے ختم کرایا اصل قاتل وہ ہیں سندھ کے کراچی کے عجیب و غریب ہے اور نصار مرائی کی جو انہوں نے جی ایٹی شائع کی اس میں نیچے کسی کے دسخط ہی نہیں ہے اصل جی ایٹی میں اس نے بتایا ہے کہ مجھے فریال تالپور نے لگوایا اور میں ان کے کہنے پہ کتنا کتنا بتا دیتا تھا جو جی ایٹی ابلدیا میں پونے تین سو لوگ راکھ ہو گئے اور جنہوں نے قتل کروایا جو بیس کروڑ بتا مانگ رہے تھے ان میں سے اصل مہدمان کسی کو نیچ گڑا گیا اوزیر بلوچ ایک زہری شوپیس قاتل تھا لیکن اس کے پیچھے طاقت اقتدار حکومت پاور جس کی تھی ان سب کو بچا لیا گیا کوئی ایک کو سزا نہیں دی گئی یہی بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں امن نہیں ہوتا بظاہر ادھر ادھر سے پکڑ کے اجرتی قاتلوں کے اوپر پڑچا کراتے ہیں جو ان سے وارداتے کرا کے اور وہ کھرور پہ بناتے ہیں ان کو بچا لیا جاتا ہے اوزیر بلوچ نے اپنا جو ایک سو چونسٹ کا بیان کرایا اس میں اس نے بتایا کہ میرے پہ جو انعام تھا فریال تالپور نے ختم کرایا میں اپنا بھتا ان کو دیتا تھا اس نے بتایا کہ مجھے زرداری صاحب سے بھی ملاقات تھی اور میرے مقدمت انہوں نے اور ایک پٹیل صاحب منسٹر صاحب انہوں نے ختم کرایا ناظرین بڑی بدقسمتی ہے مجھے ان کا نام پٹیل صاحب کا ایکزیکٹ نہیں آرہا وہ آگے پیچھے ہوتا تھا زرداری صاحب کا اور فریال صاحب کا جو ایک سو چونسٹ کے بیان ہیں جو منجسٹر کو دیئے ہیں اس میں ہے کہ ان کے کہنے پہ کتنے کتنے بندے ہمارے کتنے مجھے بتے دیتے اور نصار مرائی میرے کہنے پہ نصار مرائی کو فریال تالپور نے فیشز ڈپارٹمنٹ نے لگایا پانچ لاکھ مجھے دیتا ایک کروڑ بھتا ان کو دیتا تھا ناظرین پاکستان میں اس وقت تک امن نہیں ہو سکتا جب تک زہری قاتلوں کو تو آپ صدا دے دیں لیکن قاتلوں کی یونیسٹری بنانے والے جو جرائم پیشہ لوگ پیدا کرتے ہیں جن کے ذریعے وہ عام لوگوں کو ڈراتے ہیں دھمگاتے ہیں گواہ کراتے ہیں پھر ان کی پروپٹی انہیں پونوں داموں خرید لیتے ہیں اگر وہ ان کو انہیں پونوں داموں نہیں خریدتے تو پھر ان کو قتل کرا دیتے ہیں ان کو پہج کرا دیتے ہیں یہ بدیا فیکٹری کی آگ دنیا کا دردناک ترین واقعہ ہے جہاں پونے تین سو لوگ جل کے راک ہو جائیں اور درندوں نے باہر تالہ لگا دیا الفیہ ڈال دیوں تاکہ ان کی کوئی مدد نہیں نہ کر سکے ناظرین میں نہیں سمجھتا ان تینوں جی ایٹیوں نے جن کو ذمہ دار ہے یہ صرف ایک سامنے شو پیس ہیں جو اصل قاتل ہے ان کو بچا لیا گیا ہے اب وزیر اعظم پاکستان چیف آف آرمی سٹاپ اور چیف جسٹس آف پاکستان پر ذمہ داری ہے کہ ان تینوں کیسوں کو ٹیسٹ کیس بنا لیں کہ پاکستان میں سیاست کو اجرتی قاتلوں کے خاتلوں کس نے فروت کیا کیا عزیر بلوچ خود قتل کرتا تھا کیا ساتھ ایس اچو اس کی مردی سے کس نے لگائے ایس پیوں کو کون تبدیل کراتا تھا کس کے کہنے پر ایم پی ایم این اے بنتے تھے وہ کس کی اشیر باد پر قتلوں غارت کرتا تھا اور اس کا بینی فشری اربوں کرور بے کس کے پاس تھے ان سب کو قرار واقعہ سزائے دیں اور تاکہ سندھ امن کا گیوارہ بنیں کراچی روشنیوں کا شہر بنیں اگر کراچی روشنیوں کا شہر بنے گا تو میرے سندھی بھائی میرے بلوچی بھائی میرے ناظرین یہ تینے عوام کی آنکھوں میں مٹی ڈالنے کے کیا گیا ہے ان تینوں کے بظاہر شو پیس جو لوگ سامنے استعمال ہوئے ان کا نام کیا گیا جن کو اسلحہ دیا گیا ازائر بلوچ کہا چھو تھا نصار مرائی کس کے پاس چھپتا تھا بل دیا فیکٹری میں آگ لگانے والوں سے بتا کس نے مانگا ان کو بچا لیا گیا سپر پاوروں کو بچا لیا گیا ان پر مقدمات بھی نہیں کرنے دیا گئے لیکن سب بھانڈا اس وقت پھوٹ گیا جب ازائر بلوچ نے ایک سو چون سٹھ کے بیان میں تمام اہم شخصیات کے نام لے دیئے کہ ان کے کہنے پر میں قتل کرتا تھا غوا کرتا تھا پیسے لیتا تھا بتے کا دس پرسنڈ میرے پاس آتا تھا یا نمے پرسنڈ کس کے جاتا تھا اگر پاکستان کو بچانا ہے اور لہور میں سانیہ مارٹون کو بھی لے لیتی ہیں حاج بھی اس کا ایک قاتل بھی نظر نہیں آرہا خدارہ اس پاکستان کو بچانے کے لیے میں ملک کی تین شخصیات کو پھر گزارش کرتا ہوں پرائم منسٹر اور پاکستان چیف آف آرمی سٹرام چیف جسس اب خدارہ ان چار پانچ کیسوں کو ٹیسٹ کیس بنا لے کیا یہ جو جی ایٹی اردی کی ٹوکری ہے اگر اس جی ایٹی میں اصل قاتلوں کا نام ہی نہیں ہے جو ان کو استعمال کرتا جو بظاہر استعمال ہوئے ہیں جن کے ہاتھوں سے گولی چلی یا آگ لگی انہیں پستول کس نے دی انہیں قتل کرنے کا حکم کس نے دیا اور ان کے انگیس اربوں کھربور میں کس نے کمائے ان لوگوں کو قانون کے سامنے لائیں کسی ایک بے گناہ کو صدا نہ ہو لیکن ان کو عبرتناک صدایں دے دیں وہ کسی بھی جماعت سے مرستہ ہیں سیاسی ہیں یا غیر سیاسی ہیں عام شہری ہیں یا خاص ہیں طاقتورہ کمزور ہے ورنہ یاد رکھ لیں پاکستان میں بیس کلوڑ عواموں کی زندگی کے فیصلے اجرتی جو بڑے بڑے قاتل ہیں بڑے بڑے عوضوں پر ہیں سیاست یا کسی بھی شکل میں یہ عجرتی قاتلوں سے بیس کلوڑ عوام کو مروا دیں گے اور بیس کلوڑ عوام کی رہے مکونوں کی ہاتھوں ان کرائم کی یونیسٹی ہیں جو یونیسٹی بناتے ہیں جو کرمینل تیار کرتے ہیں ان کو سزائے دیں جی آئی ٹی کو بھلائیں انہیں کہیں اگر آپ نے یہ لکھا ہے ظاہر بلوچ نے ایک سوٹھانوے بندے مارے ہم تو وہ ہیں جو اس کی پشت پناہی کر رہے تھے ان قاتلوں کو بچاتے تھے ان کو قانون کی گریفت میں نہیں آنے ہوتے تھے ان پہ مقدمات نہیں درج ہونے دیتے تھے ظاہر بلوچ پہ بیس لاکھ ہڈ میں نہیں تھی تو کس نے ختم کرائی اور کیوں کرائی اس کے مقدمات میں کیوں چھوٹ ملی ایک عرصے سے پکڑا ہوا ہے آٹھ سال اس کو سزا دینے گا کیا فائدہ کراچی میں اس وقت پانچ سو اور ظاہر بلوچ بنا دی ہوں گے جنہوں نے اس ظاہر بلوچ اس ظاہر بلوچ کو بنایا تھا کون اس کو بھائی کہتا تھا کون بیٹا کہتا تھا کون وزراء یا کون ایم پی سیاسی یا غیر سیاسی لوگ اس کو استعمال کرتے تھے ان قاتلوں کو خدا کا واسطہ ہے عوام کے سامنے لائے اور عبرتناک سزائیں دے ورنہ پاکستان کی بیس کروڑ عوام کا فیوچر آپ اجرتی قاتلوں بتا خوروں لٹھیروں ڈاکوں اور چوروں کے حوالے کر رہے ہیں ان بظاہر گولی چلانے والے آگ لگانے والے اگواہ کرنے والے مجرم تو ہائی ہیں لیکن ان کو مجرم بنانے والے اصل طاقتے ہیں انہیں صدا دینی ہوگی ونہ ایک سو چو سٹ کا بیان ضرور دیکھئے گا عوام بلوچ نے کس کس کا نام لیا ہے اور ساں نے ابل دیا فیکٹری کی اس جی ایٹی پہ نہ جائے جس نے بتایا ہی نہیں کہ پیچھے کس کو کون بینیفیشری سا جگہ کون مانگ رہا تھا اور نصار سروی نے کس کس کو ربور پہ دیا اور کیا کیا نجاز کام کس کس کے کہنے پہ کرتا تھا اصل قاتلوں کو لائے بغیر ملک میں امن نہیں ہو سکتا نا انصافی سے انصاف کرنے کی ربیش ختم کر دے ورنہ ظلم بڑھتا جائے گا اور مظلوم قتل ہوتے رہیں گے لیکن جو اس سے چشم پوشی کرے گا روز عشر والے دن اللہ کے عذاب سے وہ بچ نہیں سکے گا وہ کوئی بھی ہے اگر اللہ نے اس کو طاقت دیا ناظرین عارف حمید بھٹی کی یہ گفتگو آپ کو پسند آئے تو اسے سبسکرائب کیجئے گا عارف حمید بھٹی کا یوٹیوب لائک کیجئے گا ہو سکے تو اپنے اردگرد رہنے والوں کی خوشیوں کا باعث بنیں کسی کو تکلیف نہ دے انسان انسانیت کی خدمت ان کے لیے آیا ہے دوسروں کی خوشی میں اپنی خوشی ہے قانون اور آئین کی حکمرانی سے ہی مافیا ختم ہو سکتا ہے جب تک مافیا مضبوط رہے گا حکمران بے بسلہ چار رہیں گے یہ ٹیسٹ کیس ہے ناظرین پاکستان زندہ بات موسیقی